گھر کے فیصلے کرتے ہیں جو الفاظ نہیں جانتے وہ بھی لفظ جو ہیں یہ آپ کے معامن ہیں اور عدیان جو ہیں مذاہب جو ہیں تہذیبیں جو ہیں ان کا علم فراہم کرتی ہیں آپ دوسری زبان جانتے ہیں مثلا میں دو چار لفظ عربی کے جانتا ہوں فارسی کے جانتا ہوں تو انگریزی اگر آپ کو جانتا ہے دنیا کی اور زبانیں جانتا ہے تو وہ ہم اس کو یہ دات دے سکتے ہیں کہ یہ بڑا اس کا دماغ ہے نالج ہے بہت ذہین ہے کہ یہ دوسری زبانیں جانتا ہے اتنی زبانیں لیکن اب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ علم بھی جانتا ہو علم کی زبان آ رہا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں علم کی زبان آ رہا ہے اور زبانوں کا علم آ رہا ہے بہت خوب زبانوں کا علم آ رہا ہے آپ فرمایے بات پیرس سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعالیکم سلام حضور سلام علیکم کون صاحب بول رہے ہیں اور جی صوفی عارف پہ آ رہا ہے ہاں جی صوفی صاحب خیریت عارف صاحب جی بالکل خیریت ہے جناب اگر ٹائم اوید چھڑی کروبائی سنانی ہے جی جی ارشاد ارشاد سنائیں گے نہیں نہیں وہ سنانا چاہتا ہے آپ سنائیں لائک بندگی دے اک کو ذات راب دی واہ ہاں ہاں سنائیں حافظ ناصر جیڑا مخلوقات دائے واہ ایک لکھ تیچوی عزار وچو بلند مرتبہ شاہ لولاک دائے بے شک سواب سارے وڈی شان والے پر علیکل مشکلات دائے پیر نصیر جو عارف وانڈریا صدقہ محر علی دی انعیات دائے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ یہ آپ کی محبتیں ہیں آپ کا خلوص اللہ کریم قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ ناظرین کرام دیکھا ہوگا کہ پیر صاحب سے نسبت رکھنے والے جو لوگ ہیں کتنے صاحب زوک ہیں اور حرف اور الفاظ اور ان کی محبتوں اور ان کی استعمال سے پوری طرح آشنائی رکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر ہمارے لائن پر موجود ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک اکرم جی میرے بھائی پیر صاحب سے پہلے بھی ایک دو دفعہ ان کو سننے کا اتفاق ہوا ہے میں صرف یہ ایک سوال پوچھنا ہے صرف اس لیے کہ یہ حق کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ جی بسم اللہ میں نے صرف یہ دے جب ٹیلی ویڈ پر باز دفعہ پروگرام آتے ہیں نا جی پیر صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے نام لکھاؤ اور جن کے جو نام لکھاتے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہوگی مجھے یہ آپ اس پر اگر تھوڑی جوشنی ڈالیں کہ ان کو جو نام لکھائیں گے ان کے لیے خصوصی دعا تو یہ میرا خیال حضور پاتھ یہ حدیث ہے ایک دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجد نبی میں حضور پاتھ گئے تو وہ دعا مانگ رہے تھے تو انہوں نے جی آپ کا میسیج بلکل پہنچ گیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ نے فون کیا اور محبت والوں نے فون کیا تو یہ ارادت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے کہ اللہ کا والا بیٹھا ہو یا اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی کوئی شخصیت بیٹھی ہو نام لکھاتے ہیں کہ میرے لئے خصوصی دعا کریں تو دعا جب کی جاتی ہے تمام مومنین کے لئے کی جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ عزت صاحب تمام اہل ایمان کے لئے اور پوری انسانیت کے لئے دعا کریں گے اگلے کالور میرے ساتھ موجود ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والاکم سلام والاکم سلام جی جی کون صاحب بول رہے ہیں میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب کی خدمت میں اور حافظ صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں والاکم سلام علیکم آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے اتنا اتنا لطف آ رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے بھائی آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں میرا نام عمد زفرہ میں بریسٹل سے بول رہا ہوں جی زفر صاحب بہت ورحالیکم السلام اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی محبتوں وقیدتوں کا بڑا شکریہ اور ہمارے حق میں بھی دعا کا انشاءاللہ چونکہ آج پاکستان میں شب بارات ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آخر میں پیز صاحب تمام عالم اسلام کے لئے اور پوری دکھی انسانیت کے لئے دعا کریں گے میں بھی دعائیں لوں گا آپ کے لئے بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے تو چلتے ہیں پھر قبلہ حضرت صاحب پیز صاحب کی خدمت میں اور ان کی گفتگو سے اپنے قلوب و اضحان کو منور بھی کرتے ہیں اور دل کی جو بنجر زمینیں ہیں وہ سہراب کرنے کی آج پاکستان میں رات ہے اور یہاں پر کئی اہل ایمان روزہ سے ہیں ان کی گفتگو سے فرما رہے تھے تو اس سلسلے میں یہاں پر آتی ہیں دوسری طرف کے نات کی طرف چونکہ آپ بڑے اچھے ماشاءاللہ کلام لکھتے ہیں اور ایک زمانہ ہے جو آپ کی اس تخلیقی صلائیتوں کا محترف ہے اور الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ اگر آپ نبیوں تو آپ کا جو کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع کوئی موضوع بھی ہو کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جہاں جس پر آپ نے الحمدللہ کلم نہ اٹھایا ہو اور اہل علم نے آپ کو داد نہ دی ہو تو پی صاحب نات کے حوالے سے میں ارز کروں گا کہ کیا نات مہد ایک سنف شائری ہے یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالیاتی تسلسل کا نام ہے اس پر ذرا گفتگو کریں چونکہ آج عام طور پر جو ناتیں پڑی جاتی ہیں میں ان کی محبت پر شک نہیں کرتا لیکن چونکہ آپ جس درجے کے ہیں اور جیسے استادوں کو آپ نے پڑا ہے تو آپ کیا ان لکھنے والوں کو مشورہ دیں گے پہلے ہم نات پڑھتے تھے فاضر بلی رویل رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ اگر ہم نات پڑھیں آپ کا کلام ہیں حافظ مذر الدین مذر صاحب ہیں اور دیگر جو شعراء گزرے ہیں ایک پوری طویل فیرست اگر نام لے تو کیا کشان لگ جائے تو ان کے نات میں ہمیں نات جب پڑھتے تھے ان میں ایک میسیج ملتا تھا سرور کی صیرت لے کر چلتے تھے محبت لے کر چلتے تھے لیکن آج نات جو ہے وہ صرف ایک استغاثہ کی صورت میں رہ گئی ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علمین حطات ہے یا استادوں کی خدمت میں اور آپ بھی اکثر ایک مصرہ پڑھتے ہیں کہ پاؤں استادوں کے دعوے ہیں تو فن آیا ہے تو یہ فن کیوں مفقود ہوتا جانا ہے مدنی صاحب آپ نے بڑا گہرہ سوال کیا ہے اور بڑا اہم سوال ہے میں علم و عدب کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تو نات اصل میں حضور علیہ السلام کے جو فضائل کمالات اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کا ورفانا لکا ذکرک کے حوالے آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بیان کرنا ہے بے شک ورفانا لکا ذکرک کہ تیرے نام کو میں نے اونچا کیا تو اونچا جو ہے یہ ایک تو ہے مرتبے کے اعتبار سے اونچا کیا ایک تو یہ ہے میں سے آپ ہیں بال لوگ کہتے ہیں میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں ارشاد وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جس طرح ناتوں کے بڑے وہ متوالے بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں اس قسم کے دوسرا ایک گروہ بھی ہے جو کہتا ہے یہ فضول چیز ہے اس کو بالکل غلط چیز ہے وہ گروہ بھی ہے اچھا ان کا ایک سوال یہ ہے کہ یہ رفت جو ہے یہ اہمیت کے مہنے میں ہے ورفانا لکا ذکرک جس طرح آپ بیٹھیں حافظہ بیٹھیں تو ایک یہ ہے کہ میرے دل میں میرے ذہن میں جو آپ کی قدر و منزلت ہے وہ میرے دل میں رہے جس طرح انسان کے اپنے بزرگوں کے ماں باپ کے لیے جو عزت دل میں ہوتی ہے خیال ہوتا ہے تقریم ہوتی ہے تو اندر وہ نظر تو نہیں آتی نہ وہ وزن کی جا سکتی ہے نہ اسے تولا جا سکتا ہے وہ جو رفت اور اندر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ورفانا کا یہ مہنہ ہے میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ وہ تو ہے لیکن اس کا اظہار بھی ہے دیکھیں نا آپ کیا کہہ سکتے ہیں اگر رفانا کا مہنہ یہ ہے تو اس میں رف سوت جو ہے اس کو آپ اس کے پر بندش کا قول سکرینا ہے کیا کہنے کہ اگر وہ رفت ورفانا لکا ذکر رکھ ذکر جو ہے اس کا رفع جو ہے وہ سوت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کا نام لے گے ذکر کریں گے تو نام لیں گے نام لیں گے تو زبان سے لیں گے زبان سے لیں گے تو آواز نکلے گی آواز نکلے گی تو آواز اوچی بھی ہوگی کیا کہنے سبحان اللہ بہت خوب جی بہت خوب کیا کہنے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جنہ آپ کے نہیں ہو اللہ نے فرمایا کہ اے کملی والے میں نے تیری شان جو ہے میرے نزدید بہت بلاند ہے اس کا مطلب ہے صرف بلاند ہے نات وغیرہ نہ پڑو ان کا یہ مقصود ہوتا ہے تو یہ مقصود ہے جب ذکر ہوگا تو ذکر جو ہے وہ لفظ کا متقاضی ہے ذکر لفظ چاہتا ہے لفظ زبان چاہتا ہے زبان یعنی ادائیگی چاہتی ہے ادائیگی آواز چاہتی ہے آواز دی اب دیکھیں نا میں یہاں چپ کر جاؤں میں جانتا تو ہوں لیکن اگر نہ بولوں تو میرے سامین سنیں گے کیا اللہ نے فرمایا وَرَفَانَا لَقَ ذِكْرَ ویسے بھی میرے نزدیک تیری شان بلند ہے اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَائِنًا یہ ساری تیری شان ہے لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ تیرے ذکر کو بلند کر کے پڑھ دے تو وہ بھی اسی بے شامل ہے سبحانہ اس کی دلیل سب سے بڑی وضاعت حسان بن ثابت جو حضور کے سامنے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تو این یہ اشار پڑھتے تھے اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ کفار حجب کرتے تھے آپ کی توہین کرتے تھے تو مقابلے میں جواب نے فرمایا اللہمہ اید ہو بے روح القدس اے اللہ روح القدس جبریل کی تائید اس کو عطا فرما جو میری طرف سے یہ جواب تیرے رسول کی تعریف اللہ کے رسول ہونے کی احسیت سے کر رہا ہے تو یہ ایک باقاعدہ حضور کے سامنے یہ کام شروع ہوا لیکن کلام جو ہے آپ دیکھیں افسح العرب والعجم کے سامنے حسان پیش کر رہا ہے حضور کو کون سنائے آپ کے تو عربی یعنی آپ عربی الفاظ آپ نے میں عرض کروں کہ ایک دفعہ حضور نے عورتوں کی کوئی اقسام بتائی میرے پاس حدیث ہے مجھے یاد نہیں ہے اگر آپ کہیں گے کسی وقت میں دوبارہ آیا تو پھر میں آپ کو سناؤں گا تو عورتوں کی کسمیں آپ نے بیان گئی کہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرو اس کے ساتھ نہ کرو تو حضور نے چھے یا پانچ کسمیں عورتوں کی بتائیں اس میں ناٹی ہے درمیانہ قد ہے اونچی قد کی ہے اس طرح موٹی آنکھیں ہیں یہ ہے تو ان سے کرو اس سے نہ کرو منع فرمایا کہ یہ بے وفا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور یہ سب لوگ بڑے حفاظ بیٹھے تھے جید علماء اور لغت کے امام بیٹھے تھے یقین جانی ہے مدنی صاحب کے حضور نے وہ الفاظ ادا فرمائے کہ جتنا جمع غفیر صحابہ کا بیٹھا تھا سمیت حضرت علی کے کچھ نہیں سمجھ سکے کہ ان لفظوں کے معنی کیا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ عربی تو ہم بھی ہیں اس کا یہ معنی ہے اس کا یہ معنی ہے اس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام کی جماعت حیران ہو گئی کہ حلق جس طرح آپ پنجابی کے لفظ بولیں اور آپ کے سامنے بڑے بڑے فسی بلیخ پنجابی لوگ بیٹھے ہوں تو وہ بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ کس علاقے کی زبان بور رہے ہیں ایسے سرکار نے وہ میں کبھی آپ کو سنا ہوں گا تو حضور کے سامنے جو کلام پیش ہوتا ہوگا اور جو ہوا تو مقصد ہے کہ افسہ العرب والعجم کے سامنے جو کلام غیر میں یاری تو نہیں ہوں تو جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں میں آپ کے جواب سوال کا مختصر جواب دے رہا ہوں وہ تفصیل بہت لوگ ہے اس کو گھنٹوں چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا فسی اور بلیغ انسان کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ذات نہیں ہے حضور جیزی تو اس کے سامنے جو حسان بن ثابت حسان جو پیش کرتے تھے کلام تو وہ اس میں یار کا تھا تو اگر جو لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے اور یقینا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آواز سنواتا ہے ہماری اور اہل محبت کی آواز جس طرح یہ لائیو پروگرام نشر ہو رہا ہے نا تو اگر آپ کا پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے تو سرکار کی طرف بھی یہ لائیو بھی جا سکتا ہے ادھر کون روکنے والا ہے اگر آپ کے یہاں سیارے لگے ہوئے ہیں لائیو بھیجنے کے لئے تو وہاں بھی انتظام ہے جس چیز کو آپ لائیو سننا چاہیں کہ میں اس مجلس کو سننا چاہتا ہوں اس آدمی کو سننا چاہتا ہوں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ بالکل آپ ڈریکٹ بھی سنتے ہیں اللہ تعالی سنواتا ہے ان کو اللہ تعالی پر تو کوئی بیعید نہیں تو جن کا یہ ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور قبر میں زندہ ہیں آپ سنتے ہیں اللہ ان کو سنواتا ہے تو پھر افسح العرب والعجم کی موجودگی اور سمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان ناتخانوں کو کلام پڑھنا چاہیے جو حضور کی سمات اور مزاج کے کمز کا مرتبہ کا ہو سبحان اللہ مرتبہ کا ہو اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ ویسے ہی یہ ہانکتے رہتے ہیں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتیں سنتے ہیں اور کلام آپ وہ بھدہ پیش کرتے ہیں اور فلمی گانوں کی طرزوں میں پیش کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ کی شان کے مطابق ہے یہ یا آپ کو حضور سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ اس طرح سناتے حضور میں یہاں پر ایک اور گزارش کروں گا اپنی اصلاح کے لیے میں نے کافی علماء سے اور صاحبان فکر و نظر سے اس پر بھی گفتگو کی سرکار علیہ السلام نے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ایک آئنات یا شیخ سادی ہو گئے جاملی ہو گئے رومی ہو گئے ان میں وہ عظیم المرتبت شخصیات شامل ہیں جن کو سرکار علیہ السلام نے خود نوازہ بھی ہے کسی کو چادر عطا کیا یا بوسیری کو تو وہ شائر تھے کلام لکھنے والے تھے یہاں پر ایک لطیف فرق عوام کے لیے بھی میں کہ شائر دربار رسالت تھی حسان بن ثابت اور ایک صرف آواز اچھی رکھنے والا اگر وہ پڑتا ہے تو کیا آپ دونوں کا اپس میں کوئی مرتبہ ملا سکتے اس میں کیا ڈیفینیشن ہے یہ بھی بڑا آپ نے نازک سوال کیا ہے اصل چیز ہے جی کہ ہم جو احادیث حسان بن جیسے آپ نے فرمایا اللہمہ ایدہ بروری میں 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 سمجھا آپ بڑی ماشاءاللہ ذہانت کی بات کیا آپ نے اور اس کا جواب بڑا مشکل ہے یہ میں آپ کو بتا دوں بڑا مشکل ہے اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حسان بن ثابت وہاں لہجے یا طرف سے پڑتے تھے یہ تو ثابت نہیں ہے نا وہ تو شیر کہہ کر ویسے ہی تحت اللفظ پڑھتے تھے کیونکہ وہاں رسم بھی تھی تحت اللفظ پڑھنے کی تو یہ حسن سوت سے جو پڑھنا ہے اگر میں نے جو رفان آلہ کا ذکر کہا ہے اس میں سر سے میں نے نہیں کہا صرف آپ بلند کر کے شیر اونچا پڑھ سکتے ہیں حضور کی جس طرح آپ پڑھیں واحسن و من کا لم ترکتو اینی ہے جی واح کیا مرتبہ ہے شاہ 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 نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو یہ جو ہے نا یہ بھی میں نے شیر پڑھ دیا حضور کی تعریف ہو گئی اب اس کو میں طرف سے ترنم سے پڑھوں تو یہ جو ترنم سے پڑھتے ہیں کیا یہ بھی اس میں زمرے میں شامل ہیں آپ کا یہی مقصد ہے نا جس طرح کہ آپ پہ وردات تاری ہوتی ہیں آپ وہ کلام لکھتی ہیں تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کو اللہ نے وہ ملکات آکیا اور میں ان کو پڑھ رہا ہوں اس نے سود کے ساتھ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اور یہ برابر ہیں نہیں وہ اس لیے کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ قرآن کو عرب کے لہون میں پڑھو لہنوں میں پڑھو بے شک تو قرآن کو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو اللہ نے آپ کو غنائیت دی ہے گلے میں تو جب قرآن کو اس میں پڑھنے کا حکم ہے کیوں آپ کو پتا ہے کہ فقہ کا ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر علماء کھڑے ہوں ایک حسن سوت والا قاری کھڑا ہے تو علم سارے کے وجود اس کا حق ہے کہ وہ قرآن پڑھائے امامت وہ کھڑھائے علماء کو حق نہیں ہے کیوں کہ وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے پھر سب اس میں برابر ہیں تو جو وجاہت میں وہ خوبصورت زیادہ ہو اللہ کے مسئلے پر کھڑے ہونے کا اس کو حق ہے جس کی داڑی ہو اور وجاہت زیادہ ہو وہ پڑھائے تو اس میں جس کا حسن سوت اچھا ہو وہ پڑھے تو جب قرآن کو اچھے لہجے میں اچھی طرز میں پڑھنے کا حکم ہے تو نا تو بعد درجہ ہے وہ بطری کے اولہ اس کو پڑھنا چاہیے مفامین قرآن کی تکمیل کا نام حسن سوت میں یہ محبت کی ایک ادا ہے پیر صاحب ہمارے پاس ساتھ آٹھ منٹ واقعی رہ گئے ہیں آپ سے کچھ کلام سنتے ہیں دعا کیجئے تمام اہل ایمان کے لیے اہل پاکستان کے لیے اور آج کی رات کے حوالے سے کیونکہ پاکستان میں آج شب برات منائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی تو کچھ عطا کیجئے میں جناب ضرور سناؤں گا میرا آواز تو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن میں دو چار شعر ویسے بھی ترنوں میں سے سناؤں گا تو میں نے آخر میں یہ بات بھی ارز کرنی تھی کہ وہ اپنے لہجے اور ذوق کے ساتھ نات پڑھنا کا مقام ہے لیکن اس کو پیشہ بنا کر پیشے کی صورت میں کرنا اور حضرت عصان بن ثابت کا جو نظریہ تھا جس نظریہ سے وہ نات پڑھتے تھے اس نظریہ کو بھی ذہن میں رکھ کے پڑھنا چاہیے خدا واسطے بھی پڑھنی چاہیے بہت خوب وہ بھی ضروری ہے تو میں ارز کرتا ہوں کہ تصور میں میرے جب چہرہ خیر اللہ نام آیا سبحانہ تصور میں میرے جب چہرہ خیر اللہ نام آیا جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا سلام آیا جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا سلام آیا خدا نے آمنہ کی کوک سے ظاہر کیا آخر وہ ایک نورِ ازل جو فخرِ آبائے کرام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ مناؤ اس کی آمد پر خوشی ماہِ ولادت میں مناؤ اس کی آمد پر خوشی ماہِ ولادت میں کہ محبوبِ خداِ قادرِ یحیل ازام آیا کہ محبوبِ خداِ قادرِ یحیل ازام آیا اور کھڑے تھے انبیاء میراج کی شب خیر مقدم کو کھڑے تھے انبیاء میراج کی شب خیر مقدم کو امامت کے لیے جب وہ شہِ گردوں خرام آیا سبحان اللہ اور نظر آیا خجل خرشید خاور اپنی کرنوں پر نظر آیا خجل خرشید خاور اپنی کرنوں پر اروجِ حسن پر جب حاشمی ماہِ تمام آیا نظر آیا خجل خرشیدِ خاور اپنی کرنوں پر عروجِ حسن پر جب حاشمی ماہِ تمام آیا سرِ کوثر نہ کیوں اٹرائیں ان کے چاہنے والے سرِ کوثر نہ کیوں اٹرائیں ان کے چاہنے والے یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آیا سرے کوثر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آیا اب اس کے بعد منزل کیا ہو میری خوش نصیبی کی تیرا در چوم کر لوٹا تیری جالی کو تھام آیا اور یہی وہ ہیں کہ ایمہ بعد توحید ان پہ لازم ہے یہی وہ ہیں کہ ایمہ بعد توحید ان پہ لازم ہے یہی وہ ہیں پسے اللہ اکبر جن کا نام آیا یہی وہ ہیں کہ ایمہ بعد توحید ان پہ لازم ہے یہی وہ ہیں پسے اللہ اکبر جن کا نام آیا اور حضرت صاحب کے پلانے کا شرف ان سے رہا مخصوص معاشر میں پلانے کا شرف ان سے رہا مخصوص معاشر میں وہ جب تشریف لائے تب کہیں گردش میں جام آیا اور آخری شیر مزا جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے مزا جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے کہے رزوان رستہ دو محمد کا غلام آئے مزا جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے کہے رزوان رستہ دو محمد کا غلام آیا وقت کا میں سامین پھر کسی وقت میں آپ کو ترنم سے بھی سنا دوں گا لیکن فی الحال اسے قبول فرمائیے پیر صاحب بہت شکریہ